پنجاب کے پاکستان کے سب سے اہم اشعب پر بات کرنا چاہتا ہوں آج کل گندم کا سیزن ہے ہلاک یہ ہے کہ ہم نے پہلے اجلاس بلایا تھا اپوزیشن کی ریکوزیشن پر تو گندم کے اوپر اس میں وزیر صاحب آئے تھے انہوں نے بازو دونوں اوپر اٹھا کر کہہ دیا کہ ہم نے انتالیس سو روپیا ریک کر دیا ہے تو انتالیس سو تو انہوں نے ریک کر دیا ہے لیکن اس گندم کو لینے والا کوئی نہیں ہے آگے میکمہ فوڈ گندم کسان سے دانا دانا لیتا تھا یہ اے سی صاحبان کو بی سی صاحبان کو رڈہ صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں لیکنی منسٹر ایگری کلچر اس جسٹ انٹرد دا ہال منسٹر ایگری کلچر کود بی انڈا فرنٹ روز بیس منسٹر ایگری کلچر ایڈس ایڈس سیریس کنسر جو یہ انڈر میں انڈر اٹھا رہے ہیں تو آپ ذرا یہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں جناب جناب اب میکمہ ذراعب کے وزیر صاحب بھی آگئے ہیں اور میکمہ فوڈ کے آج وزیر نہیں ہے لیکن انہوں نے انتالیس سو رپیہ گندم کا ریٹ رکھا ہے اور گندم یہ خرید نہیں کر رہا ہے ہمارا میکمہ ذراعب اور ایڈمنسٹیشن جو اتنی ناکام ہو چکی ہے کہ جب خواب کا وقت آتا ہے تو ایسی سہبان اور دیسی سہبان خواب والوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ دو دو ہزار پیہ یوریا بلیک کر رہے ہیں تین تین ہزار پیہ چار چار ہزار پیہ ڈی اے بی بلیک ہم نے خرید دی جو ہم نے فصلوں میں ڈالی اب حالات یہ ہیں کہ ہماری کو گھٹب خریدنے کو تیار نہیں ہیں ہمارے ساتھ بادہ کیا گیا تھا کہ انتالیس سو رپے میں گندم خریدی جائے گی آج گندم کا ریڈ ہے کہ ہم سے کھیتوں میں اٹھائی سو پہ وہ گندم خرید رہے ہیں آردی پنجاب کی پچاس پرسٹ گندم جو ہے اب آردی لے چکے ہیں وہ بھی ہمیں پیسے نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پیسے ہمارے پاس تو نہیں ہیں یہ تو حکومت ہی گندم خرید سکتی ہم نے تو کبھی خریدی نہیں تھی اب ہم آپ کو پیسے دیں گے دو ماہ بعد دیں گے تین ماہ بعد دیں گے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر زمیدار کو کسان کو اگر آج اس کی فصل کا معاوضہ نہیں ملا تو یہ وہ کسان ہے جو پچیس کروڑ عمام کے لیے ناج بورا کرتا ہے ان کے لیے گندم لاتا ہے ان کے لیے چاول لاتا ہے تو آگے چاول کی فصل کے لیے جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یہ ایک ذریعی ملک ہے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو ہماری محشن دیسے جائے گی جو ذرہ مبالہ ڈالر آتے ہیں چاول کی اگر اس کے پاس گندم یہ نہیں کاش کرے گا کوئی اور چیز کاش کرنے کی طرف اگر نکل جائے گا تو یہی گندم ہمیں باہر سے پھر انتبارہ مکوانی پڑے گی اس دفعہ سے موجب بنائے وہ یہی بنائے کہ ہماری جو نگران گورنمنٹ تھی انہوں نے اجازت دے دی کہ بائیس لاکھ میٹرک تن گندم مکوائی جائے باہر سے وہ گندم کی اجازت ہو گئی پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے انہوں نے مگبالی لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا انہوں نے پہنتی سو میٹرک پہنتی سو لاکھ میٹرک تن گندم مگبالی اور وہ اس گندم نے آ کر جو کسان کی گندم پڑی ہوئی تھی وہ ابھی تک گداموں کے اندر پچھلے سال والی پڑی ہوئی ہے جو باہر سے گندم آئی وہ کتی سو روپے میں ان کو کاس کی وہ گندم تھی جو مرگیوں کی خوراہ کے لیے استعمال ہوتی ہے جانروں کے گندم کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ انہوں نے سیدھی فلور مل کو سنتالی سو روپے میں بیچ دی جو ہمارے پرائیویٹ لوگ تھے ان کو تو ایک ارب ڈالر بچ گیا لیکن یہ کسان جو اس وقت ملک کا سب سے زیادہ جو ٹیکسیز دے رہے وہ کسان دے رہے اگر آپ ایک اکر میں دیکھیں چار بوریاں سال کے اندر ڈی اپی پڑتی ہے چھے بوریاں یوڈیا پڑتی ہیں ان کی قیمت بنائیں تو یہ نموے ہزار سے ایک لاکھ ہوتے بنتی ہے تو اس کے اوپر پنتالیس ہزار پیہ ٹیکس ہے اگر ڈیزل آپ دیکھیں وہ تین سو تیس لیٹر ایک اکر پر خرچ ہوتا ہے جس میں اگر آپ ٹیکس دیکھیں تو وہ بھی ساٹھ ہزار پیہ بنتا ہے اگر آپ ذریعہ دیویات دیکھیں اس پر بھی وہ ساٹھ ہزار کی سال میں ایک اکر پر کرتا ہے اس پر بھی بیس ہزار ٹیکس بنتا ہے سب سے زیادہ جو ٹیکس دینے والا ہے ذریعہ انکم ٹیکس اس سے بیا جاتا ہے پانی کا معاملہ جو اس پر نہیں ملتا اس کا بھی وہ معاملہ دیتا ہے ہر قسم کے کسان گرمی سردی میں ان آج پیدا کرتا ہے تو یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے پورے پنجاب کا تو یہ میں صرف وزیر صاحب سے اور یہ ذرات کے مارے منسٹر بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم نے اٹھائیس سوربے میں پچیس سوربے میں گندم بیجنی تھی تو انہوں نے انتالیس سوربے کس چیز کا ریڈ رکھا ہے اب درہا سب بہت شکریہ آپ کا اپنا امیسٹر فور ایگری کنچر میں جب بھی لبیز میں آ رہا تھا تو آئی مت وید کپل اف نمبرز فون دو ٹریری سائیڈ امسو ایگری بڈی ہیڈا کنسر اور اگر یہ کنسرن ہے اور آپ اس کی پرچیزنگ نہیں کر رہے اگر آپ کے پاس پچھلا سرپلس پڑھے اور پھر اگر مارکیٹ میں کتنا ڈیفنس آ رہا ہے یہ بس نے وری برننگ پویسٹن پیپل لارج میں اپنی فردن زمین کی اٹھا کر پھر رہے ہیں اپنی پولیسی ریوائز کی اس کو بڑھایا ہی اپسا کیا اب سالے بارہ اکھر تک میری اٹھائے لے گئے لیکن کیا منڈیوں میں ریٹ کیا چل رہے ہیں کیا کسان کو اس کی فصل کا معافضہ گورنمنٹ کے اناؤنسڈ ریٹس کے مطابق مل رہا ہے نہیں مل رہا یہ ایک بڑا بہت بڑا طبقہ ہے these are districts and districts and it is a political economy somehow یہ تو if these farmers are left alone paid low heat تو پھر کام باب جائے گا تو this needs a very clear policy and it has to be stated in the house آپ بتا دے تاکہ یہ استراب کم ہو اس پہ آپ کی whatever you have to say please sir رہا تشریف رکھیں موسیس ممبر نے جو بات کی وہ بالکل valid ہے اور آج کل کا burning اور hot issue ہے اور میں خود ایک فارمر ہوں اور میں اس سے بہخوبی اگاہ بھی ہوں لیکن انہوں نے خود یہ بات کر دی کہ شاٹ فال کیر ٹیکر گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ نے جو نیشنل لیول پہ شاٹ فال آئی انہوں نے ویٹ امپورٹ کر دی جبکہ ہمارے پاس پنجاب میں سرپلس ہی already موجود تھا وہ آج یہ حالت ہے کہ آپ کے گوڈاؤنز میں پچھلے سال کی ویٹ بھی پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس امپورٹڈ ویٹ بھی سستی موجود ہے اور اوپر سے آپ کے پاس بمپر کروپ آگئی لوگوں نے کیونکہ پچھلے سال ویٹ نے بہت اچھا ریٹ دیا تو لوگوں نے اپنا شگر کے لوگوں نے اپنا آلو اٹھا کر بیٹ لگایا میں اس بارے میں منسٹر پوڈ کے ساتھ بالکل اس کی پرکورمنٹ کے بارے میں ضرور بات کروں گا اور انشاءاللہ منسٹر پوڈ اور میں مل کر اس ہاؤس کو ان کانفیڈنس آن پیج لیں گے لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں وزیر زراعت ہونے کے ناتے سے کہ اس گنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کسان اس گنمنٹ کی پرائیورٹی ہے وہ فیملی فارمر جو نائنٹی پسنٹ ہے جو کہ ساڑھے بارہ اکڑ اور بلو ہے اور اس گنمنٹ نے ہاؤنریبل چیف منسٹر نے اپنے پچیس دن کے اندر لگ بگ پانچ سو عرب کے قریب کا ایک ذریعی پیکج کا اعلان کیا اس ذریعی پیکج کے اندر ہاؤنریبل سپیکر سب سے بڑا ڈیٹھ سو عرب کا کسان کارڈ جو کہ ہم دینے جا رہے ہیں بلا سود لونز دینے جا رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کموڈٹیز پر ملے گا جس طرح سیڈ ہے جس طرح پیسٹسائیڈ ہے جس طرح فرٹلائزر ہے اور پورے پنجاب میں پانچ لاکھ کے قریب فارمز کو اس کا فائدہ ہوگا اس کے بعد یہ جو اگین ایک اور ہوت ٹاپک ہے اور ہوت ایشو ہے جو بلیک مارکٹ فرٹلائزر کی انفورچنٹلی ہمارے صوبے میں اسٹیبلش ہوئی ہے اور پیسٹسائیڈ کی اور دو نمبر سیڈ کی اس کی اوپر محکمہ زراد جنگی بنیادوں پر لیجسٹیشن لے کر آ رہا ہے اور لیجسٹیشن پر کام کر رہا ہے جس کے اندر اس بلیک میل مافیا کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے پنجاب کے ہر ازلا کے اندر فازل ممبر نے یہ بات کی میں ان کو اگاہ کرتا جاؤں کہ ہم ون ونڈو آپریشن کا اگاز کرنے جا رہے ہیں ذرائن سینٹرز پرائیوٹ سیکٹر کو شامل کر کر جس کے اندر آپ کو سیڈ فرٹلائزر اور پیسٹسائیڈ رینٹل سروسز سائلوز جس کے اندر کول سٹورجز کا نیٹورک ملے گا ہماری یئرلی اگر ہر فصل کی اوپر آپ یل لوسز دیکھیں گرین لوسز دیکھیں تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے دو سال کے اندر ہم تیس ہزار کے قریب مشینری دینے جا رہے ہیں جو کہ سرکار سکسٹی پورٹی کی سبسڈی پر دینے جا رہی ہے تاکہ اور یہ ہمارا سب وہ سکیمز ہیں جو ہم سمال فارمر کو ٹارگٹ کر کر دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہائی ٹیک میکنائزیشن ہے اس کے ساتھ اپنی اگریکلچرل ریفارمز ہیں تو کسان اس گرمنٹ کی پیارٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اچھے طریقے سر اڈریس بھی کریں میننگ بھائی آپ تشریف رکھیں میننگ بھائی کہ آپ ساڑھے بارہ اکر تک کسان کی حاصل ذرا تشریف رکھیں آپ کھڑے ہیں بات کرنے کے لیے لیکن اس کو ریزالف کریں کہ آپ ساڑھے بارہ اکر تک کسان سے گرمنٹ خرید رہے ہیں اس کے اوپر فوڈ ڈپارٹمنٹ اگر منصف صاحب ہوں گے تو میں ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ہماری اس کے اوپر کافی میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے ابھی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے اس کے اندر سکس بیگز پر اکر واری پالیسی چل رہی تھی جو کہ پی آئی ٹی بی کی ویب سائٹ پر ریجسٹریشن اور ریجسٹریشن کے بعد وہ پرکیورمنٹ کا ہے لیکن یہ کل تک تو یہی تھی اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریوائز کیا ہے تو میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منصف صاحب کے بیٹھ کر ہم اس پر بقاعدہ ہاؤس کو اگاہ کرتے ہیں چھے اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ اسی کی اوپر اپلیکیشنز لی جا رہی ہیں چھے 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 گھری اسی کی اوپر اپلیکیشنز دی جاتا ہے مرحب رہنہ صاحب میسر نہ ہو روزی اس کے خوشہ ایک دندم کو جلا دو سوال ہم کیا کر رہے ہیں وہ جواب کیا دے رہے ہیں ہم پولیسی جو ہے وہ چھے خود ہی انہوں نے بتا دیا پہلے وزیر صاحب آئے تھے وہ بڑا کترار ہے ہمیں اس پولیسی کا پتہ ہے انہوں نے ساڑھے تین لاکھ پنجاب میں درخواست ہوئی ہیں انہوں نے ایک ایب بنائی ہے جو کہ نہ زمیدار تو ایب کا پتہ ہے نہ اس کے پاس انڈرائیڈ فون ہے انہوں نے کہا جی انڈرائیڈ کے اوپر آپ ہمیں ایب کے ذریعے باردانہ لے سکتے ہیں جو ایب بنائی ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ صبح نو سے چار بجے تک ہنگ رہتی ہے اس کا یہی ٹائم ہے ساڑھے تین سو لوگوں نے اس پر بلائی کیا دو لاکھ ہزار کو ریجیکٹ کر دیا گیا جن کو صرف اور صرف ایسی سیبان اور ان کے جو آہ میں کسی سیاسی کو نہیں کہنے بیتا ہے جو کوئی معاشرے ادھر پھر رہے ہیں وہ پندرہ پندرہ ہزار بوڑیاں لے رہے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر جالی شنافتی کارٹوں پر جالی طریقے سے یہ سارا گندم کا کاروبار کر رہے ہیں بیاسی سو اور پہ ایسی سو اٹھائی سو کے درمیان لیکن ایک سکن تشیف لیکن میں ہزاری ایک سکن تشیف لیکن میں اویٹو کے موسیقی موسیقی